سلمان خان نکرڑ ڈالی کٹرینہ کیف کی انسلٹ سلمان کے ٹارگیٹ پر آئیں کٹرینہ کیف سرے آم سلمان نکٹرینہ کا اڑایا مزاک سلمان اور کیٹ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے ان دونوں نے جتنی بھی فلمیں ساتھ کی ہیں ہمیشہ سرکھیاں بٹو رہی ہیں ان کی کیمشٹری بھی خوب ہیٹ رہی ہے لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سلمان خان کٹرینہ کیف کا پبلک میں مزاک اڑائیں آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا سلمان خان نے مزاک مزاک میں کٹرینہ کیف کی بیجتی کی دراصل ایک ویڈیو سلمان خان اور کٹرینہ کیف کا وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں سلمان کیٹ کے ساتھ کپل شرما کے شو پر گئے تھے پہلے تو سلمان نے کیٹ کی خوب تعریف کی لیکن اچانک ہی گیر چینز کر لیا اور پانچ منٹ تک کٹرینہ کیف کا مخاول اڑاتی رہی سلمان نے کیٹ پر سکسے صحابی ہونے کا عروپ لگایا انہوں نے اپنی فلم دینے کا احسان بھی جتایا دراصل سلمان نے سب کے سامنے کہا کٹرینہ کی دماغ میں سکسے گھس گئی ہے پہلے وہ لوگوں کے پاس جاتی تھی مگر اب بقت بدل گیا ہے اور وہ ہر کسی کو دور رکھ رہی ہیں سلمان نے بھارت فلم دینے کو ایسے بتایا جیسے وہ ان کا احسان تھا سلمان نے کہا انہوں نے میرے ساتھ کچھ ہٹ فلمیں کر لی ہیں جن میں ٹائگر زندہ ہے اور بھارت بھی ہے ان میں سے ایک کردار ان کی دماغ میں چلا گیا ہے اور وہ میڈیا میں موس سیلنٹڈ ایکٹریس کہی جا رہی ہیں سلمان کے موں سے یہ لائنے سنکر کٹرینہ کیپ پہلے تو ہسیں لیکن جب ان کا بولنا بند نہیں ہوا تو شوک ہو گئیں کٹرینہ کیپ کیا کرتی خود کو ڈیفینڈ کرنے لگیں سلمان کو اگلے پل لگا شاید کوئر زیادہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کیٹس سے اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کر دیا بتایا جارہا کہ سلمان خان کے اس طرح کے کمنٹ کٹرینہ کیپ کو بھی چوبنے لگے اور انہوں نے سیلف رسپیکٹ بنایا رکھنے کے لیے سلمان کے سامنے پرسنل باطنہ شیئر کرنے کی قسم کھائی حالانکہ سلمان خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے ٹانگ کچھائی کرنے میں پیچھے نہیں رہی اسی طرح بگوز میں ابھی سلمان خان نے کیٹ پرتنج کا ساتھ تھا دراصل کٹرینہ شیلہ کی جوانی گانے پر ڈانس کرتے ہوئے انٹر ہوئیں تیس مارکہ گانے پر کیٹ کا ڈانس سلمان خان سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے رنبیر کا نام لے کر تانہ مارا سلمان نے کہا آپ نے ابھی اکشا کمار سلمان خان ہم سب کے ساتھ مل کر کام کر لیا اب آپ نے پکڑا ہے رنبیر کپور اس سے بھی نیچے جائیں گی آپ اس سے بھی ینگ چاہیے بتایا جاتا ہے کہ کٹرینہ نے اس دن سلمان خان کے ساتھ جلد شوٹ نے پٹا لیا تھا اور وہ اس ٹون سے پریشان ہو گئی تھی پبلک محیص تریام بیزیتی کے بعد کیٹ نے سلمان خان سے دوری بنا لی مگر بیرود نہیں کر پائیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کیٹ نے اسی کا بدلہ لینے کے لیے کئی انگشٹر کے ساتھ فلم کرنے کا فیصلہ کیا مگر سلمان خان نے اس کے بعد بھی نہیں مانتے وہ موقع ملتا ہی کٹرینہ کیپ کی انسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہوتی انہیں فلموں میں چانس دینا دوستو سلمان خان کا کیٹ کے ساتھ یہ بےہب ہر بار دیکھنوں کو ملتا ہے کیا یہ صحیح ہے اور کیا کٹرینہ کیپ مجبوری کی وجہ سے چپ رہتی ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں